بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو بھائیو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امیت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے کافی دن ہو گئے میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے جو ہے ایک فیصلہ کرنا تھا اپنے سیٹ اپ کے لیے اور اپنے جو ہمارے پاس لاسٹ ٹائم ایک گفٹ آیا تھا ریبٹس کا اس کے لیے تو وہ میں نے کر لیا ہے اور آج آپ لوگ کے سامنے ویڈیو بنا کر میں حاضر ہوا ہوں تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ میرے جو سیٹ اپ کی سٹوری ہے وہ کیا تھی اور اب کیا ہے ٹھیک ہے گائز تو سب سے پہلے تو چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا ہماری ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم اپنے رنگ نیک پیرٹ کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے پاس تھے ہمارے رنگ نیک پیرٹ دو ٹھیک ہے گائز ایک چننو تھا جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اڑ گیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے پیرٹ ملنوں پہ کافی ویڈیوز بنائی لیکن اب اس پہ بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ گائز ایک دن ایسا تھا کہ اسے پتہ نہیں بخار ہو گیا یا بیمار ہو گیا بہت وہ میں نے جو ہے اسے دوائی بھی دی لیکن وہ بچ نہ پایا اور ہم سب کو چھوڑ کر وہ چلا گیا اسی دنوں میں ہمارے پاس گفٹ آیا تھا ریبٹ کا جیسا کہ اب آپ لوگ جانتے ہیں آگے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے اور گرمی بہت شدید ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے ہمارے ریبٹ بھی نہیں رہ پائے ہمارے ریبٹ جو ہے ہم نے دوسرے گھر میں بیج دیئے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی گرمی ہو رہی تھی یہاں ان سے رہا بھی نہیں جا رہا تھا ٹھیک ہے گائز اس لئے ہم نے جو اپنے پیرٹ دوسرے گھر میں بیج دیئے ہیں وہاں پر مٹی والا جگہ ہے وہاں پر وہ آرام سے رہ لیں گے اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا کہ ہمارے جو پیرٹ ہیں سوڑی میں نے پیرٹ کہہ دیا ہمارا جو ہے سیٹ اپ سارا خالی ہو گیا ہے پھر میں کچھ مزید پودے لایا ہمارا جو سیٹ اپ ہے تھوڑا ہرا بھرا ہو گیا پھر اس کے بعد اگلے دن میں نے سوچا کہ ہمارا جو پنجرہ ہے خالی پڑا ہے کیوں نہ اس کو ہم کسی چیز میں کوئی چیز اس میں لاکر چھوڑیں تو اگلے دن اگلا ولوگ دیکھیں اسی ویڈیو میں آگے کا پارٹ دیکھیں ٹھیک ہے گائز کہ آگے کیا ہوا اور دیکھتے ہیں پھر موسیقی 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 موسیقی